ہیوی بائیک سپورٹس اڈیشن میں فرس ٹائم پاکستان میں اسیمبل کی گئی ہے کوئی لوکل بندہ امپورٹ کرتا ہے پرائیسی جونسی ہے نا وہ تقریباً کوئی سات آٹھ کے قریب اس کی جا سکتی ہے لوکل منفیکچرنگ ہوئی ہے لوکل پلانڈنگ کا لگاو ہے تو یہ پارٹسی صورت میں مباقی یہاں پر انہوں نے اسیمبل کی ہے پرائیس بریکٹ ہے وہ فائف سیمنٹی فائف کے اندر یہ بائیک جونسی ہے نا وہ چل رہی ہے اسلام علیکم پاکستان نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا مزبان متاہد گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس بائیک پر آپ مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہیوی بائیک سپورٹس اڈیشن میں فرس ٹائم پاکستان میں اسیمبل کی گئی ہے اس بائیک آج پروپر آپ کو ریویو بتائیں گے کہ یہ جو لوکل اسیمبل فرس ٹائم سپورٹس اڈیشن سپر سٹار بائیک پاکستان میں جو اسیمبل کی گئی ہے اس کے اندر ہمیں کیا بینیفیٹس مل سکتے ہیں کیا فیچرز ہیں یہ تمام تفصیلات آج ہم شو روم کے اونر سے جانیں گے اور بائیک میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ ہونڈا یاما اور باقی بائیک کو چھوڑ کر اس بائیک کو پرچیس کریں گے تو وہاں چلتے ہیں اونر سے بات کرتے ہیں جناظرین عمر بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے اس بائیک کی ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا فیچرز ہیں جو ہمیں عام بائیک میں نہیں ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر ہمیں بتائیں کہ یہ کیا پاکستان نے چیز بنا دیا ہے طاہر بھائی یہ سپر سٹار کمپنی ہے چائنیز کمپنی ہے تو لوکلی پہلے چائنیز کمپنی جیتی ہو تھی وہ سیونٹی ون ٹو فائی و لوٹر انز میں تھرہا کام زیادہ کر دی تھی تو آپ کو پتا جساں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ٹرنڈنگ میں چینج آ رہی ہے لوگ سرسی سپورٹس کٹیگری کی بائیک چاہ رہے ہیں سپورٹس کٹیگری کے اندر کا بھی شوق آپ کے اندر یہ پورا ہو جاتا ہے یہ ٹو ہندر سیسی بائیک ہے سنگر سلنڈر ائر گول کے ساتھ بائیک آتی ہے کارپوریٹر یہ بیس بائیک ہوتی ہے اس میں فرنٹ ڈسک آگے ہوتی ہے اور بیک میں بھی اس کے ڈس بریک ہے اور بڑی اچھی کالٹی کی اور بڑی اچھی فینشنگ کے ساتھ انہوں نے یہ جونسہ اس کو لانچ کی ہے اور سب سے جو مین چیز اس بائیک کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پرائیس بریکٹ جونسی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر ہم یہ بائیک جونسہ خود امپورٹ کرتا ہے کوئی لوکل بندہ امپورٹ کرتا ہے تو اس کو یہ کیونکہ سی بیو میں مغانی پڑتی ہے تو اس کے اندر اس کی پرائیس جونسی ہے نا وہ تقریباً کوئی سات آٹھ کے قریب اس کی جا سکتی ہے تو جو سپر سٹار کمپنی ہے کیونکہ ان کی لوکل منفیکچرنگ ہوئی بھی ہے لوکل پلانڈنگ کا لگا ہے تو یہ پارٹ کی صورت میں مغوا کے یہاں پر انہوں نے اسمبل کی ہے تو اس وعیٰ سے اس کی جو پرائیس بریکٹ ہے وہ فائیس سیمنٹی فائیس کے اندر یہ بائیک جونسہ ہے نا وہ چل رہی ہے اور انہوں نے ابھی یہ لانچ کی ہے اور یہ بائیک بکنگ کے اوپر ہے بکنگ والا سسٹم کر دی ہے انہوں نے کیونکہ پرائیس کی حوالے سے لوگوں نے کافی اس کو پسند کی ہے اور جس کی وعیٰ سے جونسہ ہے اس کے جتنے بھی یونٹ سے وہ تقریبہ سارے سیل ہو چکے میں ہیں تقریبہ کوئی تین سے چار یونٹ جونسے ہیں وہ بکنگ کے اوپر اوپر ہے اس میں بھی بلیک سلور ایک کلر اس کا آتا ہے اس میں اوپر یہ اوپر ہے بکنگ کا کیا ٹائم ہے کتنے ٹائم پیریٹ میں ہمیں اس کی ڈیلیوری مل جائے گی جی اس میں ابھی جو اس وقت ابھی جو چل رہا ہے جو اس کی کمپنی کی جو شپمنٹ آ رہی ہے وہ تقریبہ پورٹ پر لگ چکی بھی ہے اور رفلی جو آئیڈیا دیا جا رہا ہے وہ نومبر کے اندر جونسہ ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی آ جائے گی تو ہم کسٹمر کو سیف سائٹ پر جو بکنگ لے رہے ہیں وہ کسٹمر سے ٹو سیونٹی پائف ہم ایڈوانس لیتے ہیں اور تھری لیک جونسہ ہے وہ ایڈ دا ٹائم آف ڈیلیوری آپ نے جونسہ ہے وہ پی کرنا ہے اور انشاءاللہ بائک آپ کو نومبر کے اند یا دسمبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ بائک ڈیلیور ہو جائے بات ہے انشاءاللہ وہ گاڑیوں کی طرح تو نہیں ہوگا کہ پھر میں ہی نہ ڈیلے ہو جائیں اگر پرائز انکریز ہو تو وہ کسٹمر کو پرائز دینی پڑے گی نہیں نہیں اس کی پرائز جونسی ہے وہ لوگ ہے جو کسٹمر جنہوں نے بائک کو بک کیا ہے ان کو فائف سیونٹی فائف کے اندر ہی بائک جونسہ ہے وہ ڈیلیور کی جائے گی اس میں یہ نہیں ہے کہ پرائز بڑھ رہی ہے یا کچھ ہوگا ہے پرائز آپ کو فائف سیونٹی فیکس ہے لوگڈ ہے اس سے زیادہ کم نہیں ہوگی اچھا عمر بھائی ابھی تک ہم نے لہوڑ کی روڈز پر یہ بائک کو نہیں دیکھا اس کی گیا وجہ کتنی دیر ہوگی اس کو لاؤنچ ہوئے جی اس میں بتائید بھائی سب سے جو مین چیز ہے بھائی کا بھی لاؤنچ ہوئے سکے میں اس کو ٹو منس ہوئے ہیں اور اس کے کچھ یونٹس آئیسے کو فائف سیس یونٹس کمپنی نے جو مگوائے تھے وہ شور روم کے اوپر انہوں نے اس کو ڈیسٹریبیوٹ کی ہے اور ہر شور روم والے کے اوپر یہ آئی ہیں اور لوگ آ کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پھر جس کو پسند آتی ہے وہ بوکنگ کروا لیتا ہے ابھی انشاءاللہ جو انسا یہ جیسے ہی نومبر کے آنڈ یا دسمبر کے س بھائی اس کی بھی لیٹل بیٹ تھوڑی سی سپورٹس لوگ ہے تو کسٹمر کو کیا چیز اٹریکٹ کرے گی کہ وہ سپر سٹار لے دیب داہر بھائی آپ نے بھر اچھا کوئسٹن کی ہے اس میں جو آئی بی آر وغیرہ بھی ہیں اور کافی بائک سسنا کی ہیں لیکن وہ ایک سپورٹس کٹیگری کی نہیں ہے اس کو زبردستی اس کو سوچی اس میں بوڈی اس کی سپورٹس کٹیگری میں لے کر جائے گیا سپورٹس کٹیگری میں لے کر جائے گیا سپورٹس کٹیگری کی سب سے مین چیز ہوتی ہے اس اس کے اندر جو بیک سائٹ پر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مونو شوک ہوتا ہے جو باقی جو بائک ہوتی ہیں ان میں دو سائٹوں پر دو شوک لگے ہوتے ہیں تو سپورٹس کٹیگری جتنی ہوتی ہیں سب سے مین ریزن ان کی یہ ہوتی ہے مین ریزن انہوں نے بتا دیا ہے ہم لوگ جو وائی بی آر یوز کرتے ہیں یا وان ففٹی ہونڈا یوز کرتے ہیں تو ہم بڑے چورے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہیوی بائک رکھی ہویا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اور عمر بھائی اس میں اور ہمیں بتائیں اس لنسر کے حوالے سے اس کے گئر کے حوالے سے کہ گئر اس کے کیا گئر اگر ڈلتے ہیں عمر بییک ڈلتی ہے یہ بی ہے کہ اس کے اندر جو اندر گیر سب سے پہلے آپ کو سویس بیکنس ساٹ اور دیتے ہیں یہ بائک سینل سٹارٹ ہے اس میں کیسےinte نہیں تم ہے کینکہ بائیک کسی میں ب Mé پتہ نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر سیکنڈ بائیک اس میں تو نہیں ہوتا جو اس پورٹ سکٹوکچٹی کی جو بائک ہوتی ہیں اس میں سنگلہ سٹینڈ ہی آتا ہے اور جو تھرڈ بائک آندر آپ کو یہ م ٹی ڈی پی اس کے اندر لگاو ہے اس کے اندر جو جی ساری چیزیں فیول کا بھی بتاتا ہے سپیڈ کا بھی بتاتا ہے گئر کا بھی بتایا گا اس کی کتنی چل جکی بھی ہے کیا ٹریپ ڈوری ساری چیزیں ٹی افٹی ڈی سپلی اس کو کہتے ہیں ٹی پلیسی ٹائر آتے ہیں کم پلی سپلی کری ہے اس کے اندر اور لائے ریمز کے ساتھ یہ آتا ہے اور اس کے اندر آپ کو بتاتے چلیں جو سلنسر کی آپ نے بات کی ہے تو اس کا سلنسر تو جو کمپنی کی طرف سے اس کی ساؤنڈ جو انسا ہے نا وہ ای ڈی پی جو ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو پروو کرتی ہے وہ شورولے جو سلنسر یا شورولی بیگس ہوتی ہے اس کو پروو نہیں کرتی تو اس میں سے کمپنی اپنی طرف سے تو جب انہوں نے تو وہی لکرانا ہے کہ جو پاکستانی سٹینڈر کے مطابق جو چیز ہے ہم مارکیٹ کسٹمر جو انسا ہے وہ اس میں اپنے مرضی کے شوق لگا کے مفلر تو اپنا وہ شوق پورا کر سکتے ہے جی جی اس کی طرف سپیڈ کیا ہے کوئی کمپنی نے ٹیسٹ کی ہے جی اس کی جو ٹیسٹ کی ہے لیکن ابھی کیونکہ بائی یونٹس ابھی نئے ہیں تو اس میں پروپر طریقے سے تو نہیں ٹیسٹ ہوئی لیکن جو رفلیٹ کی ہے وہ ہندرڈ کے راؤنڈ بارڈ اس کی جانسا ہے سپیڈ کی جا رہی ہے وہ فائی پلس ٹین اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن ہندرڈ کے راؤنڈ بارڈ اس کی جانسا ہے وہ سپیڈ ہے اب کافی کسٹمر اب کہیں گے کہ یہ ٹو ہندرڈ سیسی ہے اس کی سپیڈ کم کیوں ہے ہونڈا جو انسا ہے وہ تو ایک سو دس پر ایک سو بیس پر چلا جاتا ہے تو اس کی جو ریزن یہ ہے کہ ایک تو اس کا جو ویٹ ہے نا وہ ون فیفٹی کیجی پلس ہے جبکہ ہونڈا جو ون ٹو فائف ہے اس کا ایک سو سات کیجی ہے وہ بھی پہلے ون ٹو فائف جو آتی تھی آپ تو اسے بھی کام ہے ٹھیک ہے نمبر ایک بات یہ ہے نمبر سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو آپ جب جو ٹو سپیڈ کلیم کر رہے ہوتے ہیں ون ٹو فائف کی وہ جب ایک سو دس پر جاری ہے یہ ایک سو بیس پر جاری ہے جو اوپر بیٹھنے والا وہ اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے وہ ایسے جیسے بائک کھلنے والی سے بہت زیادہ بہت زیادہ تو ان بائک کے اندر جو انجن لگے ہوتے ہیں نا وہ لوگ ایک انجن ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے جو سا ہے وہ پھول آر پی ام کی اوپر آپ لے جائیں اس کو انجن جو سا ہے وہ آپ دو تیم آزاز ٹو سپی پر لے گئے انجن جو سا ہے وہ بلکل فارغ ہو جائے دیلر شپ ہے جی ذر سے یہ بائک کے منٹیننس بگیرہ کروائے جو لے گا لہور کے اندر جو سا ہے نا او ڈیو موٹرس کے پاس اس کی ہے یا آپ کو انشاءاللہ لہور کے اندر صرف ہمارے پاس سے یہ بائک ملے گی اور اس کے اندر آپ کو جو سا ہے آفر سے سرویس پارٹ سارا کچھ ایجائن ایوریسنگ جو سا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گے بس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایشو ہے اس کا اوئل یا اس کی منٹیننس ہی پارٹ خراب ہو جاتا ہے سب کچھ ہم پروائیڈ کرتے ہیں کل کو اس کو یہ سیل کرنی ہو تو ہم آفر سے سروی ہمارے پاس یہ جتنی بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروڈکٹس ہیں ہمیں سکوٹی ہیں ہی بائکس ہیں ہائی سپیٹ کی ہیں ساری بائیس جیتنی بھی ہم کرتے ہیں اس میں ہم جو سا ہے کسٹمر جو سیل آؤٹ کرتے ہیں اس کے بات جو سا ہے وہ اسے واپس بھی جو سا ہے اس کی کنڈیشن وائز اور اس کے ہم ہوں پرچیز بھی کر لیتے ہیں پولیسی بھی ہے ریٹن پولیسی بھی ہے ساری فسیلیٹیز دی ہوئی ہیں جی ناظرین یہ سوپر سٹار کی بائک تھی جس کا ایک آپ کو ریویو کروایا جو کہ پاکستان میں فرس ٹائم لوکل اسیمبل کی گئی ہے پہلے اس طرح کی سپورٹس بائک آپ کو لہور میں کیا پورے پاکستان میں لوکل اسیمبل نہیں نظر آئے گی اور اس کے علاوہ جو اس شوڑوں میں اگر آپ دیکھیں تو باقی بھی کافی امپورٹنٹ بائک سکھڑی ہوئی ہیں جس طرح ہائی سپیڈ ہو گیا یہ عمر بھائی کونسی بائک دیویڈسن ٹائم کیونکہ اس سپورٹس کٹیگری میں ہائی سپیڈ پہلے آئی تھی تو انہوں نے جن سے اپنا کیفیر سے بھی نکالا ہے اس کو ہائی سپیڈ انفینیٹی کہتے ہیں تقریباً یہ پچھلے آٹھ سالوں سے چڑھ رہا ہے تو روڈ پہ کافی میں نے دیکھا ہے اس کے بعد پھر یہ فریڈم چھوپر سٹیج وغیرہ کے لیے جا رہے ہوں تو ان کے لیے فریڈم یہ آتا ہے لوگ اس کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں اور اس کی پرائیس بھی بڑی مناسب ہے یہ ٹوہندرٹسی سیسی فریڈم جو پانچ لاکھ رو پہ ہے ہائی سپیڈ انفینیٹی وان فیفٹی سیسی سری نانڈی کی اس وقت ہم سیل فریڈ کرتے ہیں تو یہ سی بیو میں آتی ہیں بائک تو ان کی پرائیسی جو سیسی ملی ہی بھی مگواتے ہیں تو ان کی پرائیسی تکریباً گیارہ بارہ دس اس اس رینج کے اندر ہی آتی ہیں جس میں مہر پاس چوپر بھی آتے ہیں بائک بھی آتی ہیں نیکڈ سٹائل کی بائک ساتھی اس پہ ہم اس پہ بھی ڈیل کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز تھی شوروم کی اگر آپ یہ سپر سٹار بائک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ او ڈبلیو موٹرز پر آر سکتے ہیں جو کہ فرس ٹائم پاکستان میں لوکل اسیمبل گئی گئی ہے مجھے دے اجازت ملتے ایک نئے پروگرام میں اللہ حافظ